پر بارڈر ملٹری پولیس کی بڑی کاروائی سامنے آئی ہے وینو سبائی ایرانی ڈیزل کی بلوچستان سے پنجاب سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے بھاری مقدار میں ایرانی ڈیزل نون کسٹم پریٹ سمان اور ٹائرز برامت کیے گئے ہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شیخ آمیر حسین سے آمیر حسین آگاہ کیجئے گا جی میں اس وقت موجودو دیرہ غلی خان کے قابلی علاقہ تھانہ راکھی گاج میں ایسے جو تھانہ راکھی گاج علاقہ دابات لگاری ہے اپنے ٹیم کے امراہ سمگلر کا جو گھیرہ ہے وہ تنگ کیا ہوئے کاروائیاں ان کی جاری ہیں آج بھی بہت بڑی کاروائی ان کی سامنے میں سامنے آئیے بلوچستان سے پنجاب ایرانی ڈیزل کی سمگلنگ کوشش کو ناکام بناتے ہوئے بس جس میں خوفیہ خانوں میں ایرانی ڈیزل سمگل کیا جانے تھا چھپایا گیا تھا اس بس کو پکڑ لیا اور ڈرائیور کو بھی ارادت میں لے لیا گیا ہے اس حوالت سے ہمارے ذات ایسیت اٹھانہ لیاقت آبات لگاری موجود ہیں ان سے اس کاروائی کی تفضیلات جانتے ہیں کہ یہ ڈیزل کہاں چھپایا گیا تھا اور یہ ایرانی ڈیزل جو بلوچستان سے پنجاب کہاں سمگل ہونا تھا یہ ہماری کمانڈر جمیل امہ جمیل صاحب کی ہدایت پر ہماری سمگلین کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں جو آج ایک بس کوئٹا بلوچستان سے آتے ہوئے اس کو رکا اور اس کو چیک کرنے پار سیٹوں کے لیچے اس نے خوفیہ خانے بنے ہوئے تھے جس میں ایرانی ڈیزل موجود تھا اس کو ہم نے اپنے قبضے میں لے کر اور ڈریور کو اپنے حراسط میں رکھا ہوا ہے اور اس سے تفصیص جاری ہے اور اس کے بارے میں ہم نے کسٹم حکام کو اگاہ کر دیا ہے وہ آکے موقع پر اپنی کاروائی کریں جی ایسے تو تھانا راکی کا لیاکدہ بات لگاری کا کہنا ہے کہ کمانڈر کی ہدایت باعمل کرتے ہوئے یہ جو کاروائیاں ہیں جاری ہیں یہ جو ایرانی ڈیزل ہے اور دیگر سمان بھی اس کے ساتھ ہیں جس میں غیر کسٹم پیڑ نان کسٹم پیڑ جو نہ سمان تیرز ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہیں یہ جو گاڑی کا سمان ہے اور یہ ایرانی ڈیزل ہے اور یہ جو ڈرائیوار ہے اپنی بررمیٹری پولیس جو قانونی کاروائی مکمل کرنے کے بعد یہ ساتھ ہیں اور ڈرائیوار بس یہ کسٹم حکام کے حوالے کریں گے